بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین میری کوشش ہوتی ہے اپنے اس پلیٹ فارم سے میں وہ خبریں آپ کے سامنے لے کر آؤں جن میں صرف خبر ہی نہ ہو آپ کے لئے کوئی میسیج بھی ہو خاص طور پر والدین ان کو میں ہر دفعہ کوشش کرتی ہوں ضرور گائیڈ کروں میں خود بھی ماں ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں آپ کسی ادارے میں بھیجتے ہیں تو آپ بڑے اعتماد کے ساتھ بھیجتے ہیں اور وہ جو چند گھنٹے ہوتے ہیں وہ آپ بڑے سکون کے ساتھ اپنے گھر میں سوچ کے ساتھ گزارتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے اپنے سکولز میں اپنے کالجز میں سیف ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ تکلیفتے واقعہ سامنے آیا تھا جب لہور گرامر سکول جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا شروع ہو گیا تھا اور اس سکول میں ہونے والے ہرائسمنٹ کے واقعات کے اوپر اور اے لیولز کے بچوں نے جس طرح سے آواز اٹھائی تھی انہوں نے باقاعدہ انسٹا ٹویٹر کے اوپر اپنی ٹویٹس جو ہیں وہ شیئر کی اور ٹویٹس شیئر کرنے کے ساتھ اپنے واقعات اپنے ایکسپریئنسز اور اس کے بعد لوگوں میں انہیں بہت پذیر آئی ملی لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان کے اپنے ادارے نے ان کو نہیں سنا اور جب ان کے ادارے نے ان کو نہیں سنا تو ان بچیوں کے گروپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس بات کو اٹھائیں گے اور سوشل میڈیا کی بہت طاقت ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا کیا کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے سوشل میڈیا میں بڑی طاقت ہے اور یہ جو چار میل سکول ٹیچرز تھے سر اومیر تھے تزاز تھا اومیر رانہ یہ جو کہ ایک ٹی وی آرٹسٹ بھی ہے اس کے اوپر بھی باتیں آئیں تھیں سوالات اٹھے تھے اور ایک لڑکی نے یہاں تک کہا کہ جو ایک ڈراما ان دنوں کا اومیر رانہ کا چلا تھا جس میں وہ پلے کر رہا تھا ایک ایسے سٹیپ فادر کا جو اپنی بہو کو حیراس کرتا ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعی اسی کیلئے بناوا کریکٹر ہے جس طرح سے یہ یہاں پہ لڑکیوں کو حیراس کرتا ہے بچیوں نے جا کے جب اپنے پرنسپلز اپنے ٹیچرز کو جا کے کمپلین کی تو آپ سنیے کہ وہاں پہ ان کو جواب کیا ملا ان کو جواب یہ ملا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں وہ تو آپ کے باپ کی طرح ہیں پھر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے کپڑے پہنیں گی تو اس طرح تو ہوگا میں حیران ہوں کہ لاہور گرامہ جیسے سکول میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جہاں کی اپنی ٹیچرز کے اگر آپ ڈریس کورٹ کو دیکھ لیجئے بہت ہی اچھا خاصا موٹ سکورٹ سب کی بات نہیں کر رہی لیکن انتہائی موٹ سکورٹ ڈریس کورٹ ہوتا ہے تو آپ بچیوں کو بجائے اس کے کہ انہیں تحفظ دیں آپ ان کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ایسے ہیں یعنی کہ آپ ایسے کپڑے پہنیں گی تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر آپ بند کر رہے ہیں اپنا سکول جائے آپ اپنے گھروں کو لیکن نہیں بھائی بڑے لوگ ہیں بڑے سکول ہیں اچھا یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد ان لوگوں کو ٹرمنیٹ کیا گیا یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف کاربائی عمل میں لائی جائے گی جو میری اطلاعات ہیں کوئی خاص اس کے اوپر کام اس طرح سے نہیں ہوا ان لوگوں کو ایون یہ جو امیر آنا ہے اس کے بعد یہ اپنے ڈرامے کرتے رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پہ بھی ان کو سوال کیا گیا ہو یا ان سے پوچھا گیا ہو حیرت کی بات ہے اچھا اس کے بعد جب یہ سکول کا سکانڈل سامنے آیا تو اس کے بعد انٹی ہرسپنٹ بوڈیز جو ہے سکول کے اندر بنانے کا حکم دیا گیا تھا میں واقعے کی طرف ابھی آ رہی ہوں کیونکہ انٹی بوڈی ہرسپنٹ جو ہے وہ بنانے کے حوالے سے جو اقدامات لیے گئے وہ نہیں لیے گیا پھر ایک اور بڑا واقعہ جو ہے ایک بڑے سکول میں پیش آیا ہے میں جس کی نشاندی کرنے جا رہی ہوں یہ انٹی ہرسپنٹ بوڈی جو بنانے کا حکم دیا گیا تھا خاص طور پر اسلامباد کے سکول میں یہ مست قرار دیا گیا تھا جس کے اندر سکول کے پرنسپل، ٹیچرز اور ایک ایون سیکیٹریسٹ کو بھی شامل کرنے کا کہا گیا تھا اس کے اوپر بھی جو میری اطلاعات ہے کوئی عمل نہیں کیا گیا نہ کسی بڑے سکول کے اندر انٹی ہرسپنٹ بوڈی کے نام پہ کوئی بیٹھتے ہیں ہاں بچوں کے سیکیٹریسٹ کے ساتھ یا ان کے جو کانسلنگ ہوتی ہے وہ چیزیں چلتی ہیں کچھ سکول کے اندر لیکن اس چیز کے اوپر کام نہیں کیا گیا یہ جب کام نہیں کیا جاتا تو پھر اس طرح کے کام ہوتے ہیں اب میں ذرا اس واقعے کی طرف آ جاتی ہوں ایک اور بڑا واقعہ میں نے آپ کو بتانا ہے کیونکہ کل سے یہ ٹی وی پر گردش کر رہا تھا پھر اس کے بعد اس کی والدہ کو میں نے ایک یوٹیوب چینل ہے اس پر دیکھا اور جب میں نے والدہ سے متعلق بیان بلکے سوری والدہ کہہ رہی ہوں خالہ اور اس نے جو بات بتائی مجھے بہت تکلیف ہوئی یتیم خانوں کے اندر دارالاتفال کے اندر ایک واقعہ جب پہلے ہوا تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ پشاور میں جو یہ یتیم خانے اس کے حوالے سے اسیمڈی کے اندر آواز اٹھائی گی تھی پہ انویسٹیکیشن بوڈی بٹھائی گی تھی جس کے بعد ہی کہا گیا تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا لیکن میری اطلاعات ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے ہو رہا ہے کچھ لوگ جو ہے ہمارے ریپورٹرز جو رابطے میں انہوں نے بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں لیکن چونکہ لڑکیاں پھر ڈرتی ہیں عزت اور ان چیزوں کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں فرنٹ پہ آکے بات نہیں کی جاتی تو پھر یہاں پہ ریسپونسیبیلٹی ہماری حکومت کی بنتی ہے اچھا یہ آ جاتی ہوں میں سکول کی طرف جہاں پر یہ بارہ و پندرہ سال کے دو لڑکے بچیوں کے ساتھ تو ہو رہا ہے لڑکوں کی طرف میں آؤں گی کیونکہ یہ بات بہت زیادہ قومن ہے پاکستان کے اندر اور بڑی شرمناک بات ہے مدرسوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے لوگ پکڑ جاتے ہیں سزائی دی جاتی ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ واقعی تن وہ جو سریعام سزا دینے والا کام نہیں کریں گے ان لوگوں کے اندر ڈر خوف دیں گے یہ اتنا کومنلی اس کو سنتے کہ ان کو لگتا ہے بہت عام سی بات ہے یہ بیسکلی ہائی سکول کا ٹیچر ہے اور ایک بڑا اچھا سکول ہے اور اسکول میں ٹیچرز کو تنخائیں بھی بڑی اچھی دی جاتی ہے اور اسکول میں جو بچے ہیں وہ بھی اچھی فیملیز کے بچے ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور یہ بارہ اور پندرہ سال کے دو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ ان کا جو ٹیچر ہے اب ایک بچے نے جو پوری سٹوری سنائی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ بہانے بہانے سے ہمیں پہلے بولاتا تھا اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک ویک لنک ہے اور اس کو بہتہ آسانی سے کابو کر سکتا ہوں تو اس نے اس بچے کو اپنے گھر بلایا گھر بلایا کہ میں تمہیں کچھ سبق پڑھانے کے حوالے سے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا اور پھر اس بچے کے ساتھ اس نے زیادتی کی نہ سے زیادتی کی بلکہ اس کی ویڈیو بنائی اس کے بعد اسی کے ساتھ ایک اور سٹورنٹ تھا اس کے ساتھ بھی اس نے اس طرح کی حرکت کی اور مختلف لڑکوں کو یہ اپروچ کرتا رہا ہے دو بچے جو ہے وہ سامنے آئے یہ دونوں جو ہیں لڑکے یہ آپس میں دوست ہے ایک بارہ سال کا لڑکہ ایک پندرہ سال کا ہے کلاس فیلوس تو نہیں ہے لیکن ان کی آپس میں دوستی تھی اب ہوا کیا کہ ان میں سے ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے سے جب ڈسکس کیا کہ یہ سارا کچھ معاملہ ہو رہا اور اس نے بتایا کہ میرے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو لڑکا ہے جو بارہ سال کا میں نام نہیں لوں گی ان کے پیرنس کی ایک ریکویسٹ ہے کہ نام نہ لیا جائے میڈیا کے اوپر تو نام نہیں لیتے ہم وہ جو بارہ سال کا بچہ ہے اس نے اس کو کئی دفعہ آتے جاتے ٹیچر کے ساتھ اس دوسرے لڑکے نے دیکھا جو پندرہ سال کا بچہ ہے اس نے جب اس کو اس ٹیچر کے ساتھ آتے جاتے اور دیکھتا تھا کہ جب وہ ٹیچر بلا رہا ہے یہ ڈرہ ہے سہم ہے تو اس نے اس کو اپروچ کیا اس نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو اس نے ڈرتے جھجکتے تھوڑا سا اس کو کچھ بتایا اور یہ بات سمجھ گیا جب یہ لڑکا بات سمجھ گیا تو اس نے اس سے کہا کہ ہمیں اس معاملے کو ختم کرنا ہے اس کے پاس ہماری ویڈیوز بھی ہیں وہ ہمیں بلیک میل بھی کر رہا ہے تو اس نے پھر فائنلی ان دونوں لڑکوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے پیرنس کو بتاتے ہیں اب بہت جھجک بھی تھی ایک شرم کا معاملہ بھی ہوتا ہے آپ کو بتا ہے جس طرح ہمارا ایک محول بھی ہے بچے جو ہیں وہ اتنے کامفٹیبل نہیں ہوتے تو یہ جو لڑکا پندرہ سال کا بچہ ہے اس نے فائنلی اپنے فادر کو جا کر یہ بات بتائی ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کے فادر کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے ریپورٹ جب درج کرانے کے ہیں اتھانے میں تو انہوں نے کہا کہ بڑا درہ سہمہ بھی تھا شرمندہ سہ بھی تھا اور پھر اس نے میرے ساری بات بتائی اور اس نے کہا صرف یہ ہی نہیں ہے ہمارے ٹیچر کے پاس ہماری ویڈیوز بھی ہیں اور وہ اس ویڈیو کی بیسز پہ ہمیں بار بار بلاتے ہیں وہ ہمیں بلاک میل کر رہے ہیں ہمیں حراس کر رہے ہیں اس کے والد جو ہے یہ بڑے غصے میں آئے اس کے بعد یہ اتھانے میں گئے ان کی چئر پرسن ہے سارا احمد انہوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے یہ معاملہ اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح سے سپورٹ کریں گے ان فیملیز کو اور مظفر گھر میں یہ سکول ہے اور ایک اچھا پورٹ سکول ہے جس کے اندر یہ تمام تر حرکتیں ہو رہی ہیں تو پھر جائیں تو جائیں کہاں ایسے میں انسان یہ سوچتا ہے اچھا یتیم کھانے کا میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں یہ کراچی میں زویا ہومز کے نام سے یہ یتیم کھانے اور یہاں پر یہ بچی جو ہے اس کے والدین ماں اور باپ دونوں فوت ہو جاتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد اس کی خالہ جو ہے اس کو آج سے دس سال پہلے یتیم کھانے میں یہاں پر داخل کراتی ہے ہر مہینے اس کو ملنے کے لیے آتی ہے یہ لاس ٹیم جب اس کو ملنے کے لیے آئیں تو اس نے کہا کہ بچی بہت ڈری اور سہمی وی تھی پھر اسے مجھے روتے ہوئے بتایا بڑی مشکل سے کہ یہاں پر مہدی نامی ایک آنٹنٹ ہے اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے دوپہر کو تین بجے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور اس کے بعد اس نے دروازہ بن کیا میں اس سے زیادتی کی مجھے درائیا دھمکایا کہ تم نے کسی کو بتایا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا اس کے بعد جب اس کی خالہ اس کو جسا ریگلرلی ملنے آتی ہے تو اس نے کہا کہ میں جب اس سے ملنے آئی اور میں نے اس سے بات کی اس نے رونہ شکر کر دی ہوں میں جب پوری بات بتائی میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئے پھر اس کے بعد کچھ اور لوگوں کے ساتھ تھانے گئی ریپورٹ درج کر آئی اس طرح کے واقعات یہ بہت سی جگہوں پر ریپورٹ ہوتے رہے ہیں ریپورٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کا صدباب یہ نہیں ہے صرف کہ ایک کو سزا دے دی جائے سسٹم ایسا بنانا ہوگا میں نے جو بھی ذکر کہتا ہے انٹی بوڈی جو انٹی ہراسمنٹ بوڈی ساری معذرت کسی ہے میں مسلسل ہی شاید انٹی بوڈی بولتی رہی ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات نہیں کہہ دی تو میں پھر معذرت کر لیتی ہوتی ہوں کبھی کبھی تیزی میں سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے تو یہ جو انٹی ہراسمنٹ بوڈی ہے یہ برانے کا مقصد سکولز میں بھی یہی تھا کہ بچے جو ہیں وہ اتنے کمفٹیبل ہو کہ وہ جھج کے نہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو جا کے بتانا ہے ہم کیسے بتائیں اور کتنے مہینے ڈیڑھ مہینے سے ان کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا تو آپ یہ چیز جو ہے آپ اتنا ان کو بچوں کو کانفیڈنس دے سکول کے اندر کلاس کے اندر بچوں کو انہیں اویر کیا جائے انہیں بتایا جائے کہ جو ایک گوڈ ٹچ بیٹ ٹچ کی بات ہوتی ہے ایک بچے کو بتانا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوگا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ ٹیچر جو ہے وہ اس ٹیچر کے ساتھ اتنا کمفٹیبل ہو اپنی کلاس ٹیچر کے ساتھ کوئی ایک فرینڈلی ٹیچر جس کو وہ یہ بتائے اور وہ ٹیچر جو ہے وہ اس بوڈی کو جا کے کمپلین کرے اور بچے کو ساتھ لے کے چلے ایک منظم سسٹم ہونا چاہیے نہ صرف سکولز میں یہ دارال اطفال میں یہ جتنے بھی آپ کے آفن ہومز ہے وہاں پر آفن ایجز جو ہے وہاں پر اس کے علاوہ جتنے بھی ایسی پلیسز ہیں جہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی حراؤسمنٹ ہو سکتی ہے وہاں پر اس در کی بوڈیز کا ہونا بہت مست ہے اس کے پر عمل ہونا چاہیے یہ پاکستان ہے مملکتِ خداداد ہم میں سے کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اسلام جو ہے وہ پنپنا چاہیے پھیلنا چاہیے پھولنا چاہیے تو یہاں پر ان سب باتوں کبھی خیال ہونا چاہیے بچے جو ہے یہ پھول کی مانت ہے ان پھولوں کو مرجانے نہیں دینا ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے ان کو ہم نے سپورٹ دینی ہے ان کو ہم نے سمجھانا ہے اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی ہے مجھے بہرین سبتہ ان کو جوازہ دیجئے گا اپنی دعوی میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ